ہمارے آئین کے اندر سبھائی اسیمبلی کے سیپریٹ الیکشن کا کونسپٹ ہی نہیں اگزیس کرتا اور جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں اس کے تحت انہوں نے رجوع کرنا ہے صدر پاکستان سے تاریخ لینے کے لیے یہ نہیں کہ صدر پاکستان کلینڈر کھول کے دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ الیکشن کس دن ہونے اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر جو کونسپٹر فریمورک ہے اس کے اندر یہ تھا کہ قومی اور سبھائی اسیمبلی ایک دن ہوں گے اور اس لیے چونکہ قومی اسیمبلی کا تعلق ہے اس لیے صدر پاکستان کو رجوع کیا جائے گا جو کہ الیکشن کمیشن خود بتائے گا اس کو لیٹر لکھ کے دے گا وہ سائن کرے گا اس ہیڈ آف سٹیٹ اور کہا جائے گا کہ ان کی طرف سے یہ پلانی جو ڈیٹ ہے تاریخ دے دی گئی ہے الیکشن کے لیے اب چونکہ وہ معاملہ نہیں ہے اور دو گورنر بیچ میں ان کو شامل کر لیا گیا تو گورنر صاحبان نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے ان کو جوابات دے دیا کہا کہ وہ جو اختیار رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان حالات کے اندر الیکشن کب ہونے چاہیے تو انہوں نے اپنا جواب دے دیا انہوں نے اپنی کاغذی جو خانہ پوری ہے پوری کر دی ایک اور بھی انٹریسٹنگ چیز ہے گورنر پنجاب نے کہا میں نے تو ڈیزول بھی نہیں کی ہماری اسیمبلی تو ڈیزول ہوئی نہیں ہے وہ تو خود چھوڑ کے چلے گے سارے کے سارے حکومت ہو اور اس کی وجہ ہمیں انٹریم گورنمنٹ بنا نہیں پڑ گئی خیبر پختون خالہ مان رہا ہے کہ ہاں میں نے ڈیزول کی لیکن وہ کہاں ڈیزول بھی نہیں ہوئی اس کا مطلب کیا ہے کہ اکتو پر میں جا کے الیکشن ہوں گے جب اس کا ریگلر ٹینئور ہے وہ ختم ہوگا تو وہاں پہ ایک اور چیز شامل کر دی کے پی کے اندر آپ کو الیکشن اس لیے ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ وہاں پہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس لیے وہاں پہ کوئی اونرشپ چاہیے کوئی نہ کوئی طریقہ وہاں پہ کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ الیکشن ہو جائیں اور ایک گورنمنٹ آجائے ریپیزنٹیو گورنمنٹ جو کہ پھر اپیکس کمیٹی اور فلانا شزاہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبائی انتخاب ہو جائے گا اور ایک نہیں ہوگا مگر گورنر منجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہی اکٹھے کرائیں کیونکہ اس وقت جو ہے لیدہ لیدہ انتخاب کے متحمل نہیں ہو سکتے گورنر پنجاب بڑی چی بات کرتے ہیں لیکن گورنر پنجاب مو سے تاریخ نہیں نکالتے ملک احمد خان صاحب سے پوچھا گیا ایک انٹرویو کے اندر کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ ڈیٹ مل رہی ہے نہ دے رہے ہیں کہتے ہیں یہ معاملے جانے ہی عدالتوں میں ہیں تو ٹھیک ہے جب جائیں گے تو عدالتیں فیصلہ کر لیں گے کہ کب الیکشن کروانے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ نے بتایا مجھے اور اگر ہو سکے تو اس کے بعد بھی اب اس کے بیچ میں انٹریم کچھ سٹیپس ہو رہے ہیں لیکن میں ایک چیز اپنی ذات کی حد تک واضح کر دوں جو میری سوچ ہے میرا خیال ہے یہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں ان کی سوچ یہ ہے جو گورنمنٹ اس وقت ان پار ہے جو باقت میں ہے اور باقی جگہوں پر جو باقتیار لوگ ہیں جو سیاسی طاقتیں ہیں کہ کسی طریقے سے اگر معاشی کوئی رستہ نکل آئے اور دہشتگردی کو پہنچ کابو کر لے تو پھر شاید سیاست کی جو یہ جو گمبیرتہ ہے شاید اس کی تھیان نہ جائے اور ہم جتنا وقت روٹ ٹپا سکتے ہیں وقت ٹپا لیں تو ڈنگ ٹپانے کا ٹائم ہے ڈنگ ٹپا رہے ہیں وقت ٹپا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کے ایک نہ دو چیزیں لیکن سیاست اتنا بڑا ایک جمیلہ بن جائے گا ان کے لیے بائیس کروڑ کا ملک بغیر کسی سیاسی نظام کے چل نہیں سکتا اس کو ایک نظام دینا پڑے گا بہت بڑی یہ قوت ہوتی ہے پانچ میں بڑا ملک ہے دنیا کا امیجن کریں انڈونیشیا برزیل میں سیاسی نظام نہ ہو کیا ہو جائے گا وہاں پہ پاکستان بھی اسی سپ میں کھڑا ہے اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سیاست کے بغیر اور پراپر منڈیٹڈ سیاست کے بغیر پاکستان کا مستقبل کو یہ اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آئے یہ خیال کہ اگر معیشت کو درست کر لیا ہے تحشت کردی قابو میں آگی تو شایدہ میں رستہ مل جائے گا